جب انہوں نے منع کر دیا ہے تو آپ کو وہاں جا کے ان کا منانے کی کیا ضرورت ہے آپ کا سارے معاملے سے کیا لینا دینا یہ نرازگی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے ہمیشہ میری اور میری دوستی کی خاتل قربانیاں دیئے اور میں ان سے بدگمان ہو کے پھرتا رہا مجھے ہر صورت علیم بھائی کو رازی کرنا ہے اور نہ ساری زندگی میرا زمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا اور آپ کی بیٹی کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گی کہ اس فیضہ پر نسار سے رشتہ ہو جائے تو برداشت کرنا سکھاؤ اسے سبر اور برداشت کی تلقین تم نے اسے کرنی اگر نہیں آتی تو حاویہ سے سکھے وہ کس طرح تمہاری اور تمہارے بیٹے کی سخت سے سخت بات برداشت کرتی ہے وہ اور رہی بات فیضہ کی اس کا تو ہر صورت نسار کے ساتھ رشتہ ہوگا بلکہ اس کی منگنی اس کی منگنی کی تقریب میں اپنے گھر میں رکھوں گا کیا؟ ہاں اس لیے کہ حلیم بھائی کے بہت سے احسانات ہے مجھ پر اور اب میری باری میں اتنا اچھا رشتہ میں ان کے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچا کرے باپ بن کے آپ اس کے ساتھ سراسر زیادتی کرے ارے وہ میری بیٹی ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے میں اس کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں شینا میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نافرمان ہے شہر کے سب سے بڑے میری بیرو سے بات کر لیے منے تمہاری تبکوات اور تمہارے میار کے مطابق رشتہ مل جائے گا چند دن سبر کر لو پیس تب تک اپنی زبان بند رکھو موسیقی السلام علیکم بیری بیدی اس کا حاج رای آمین پیس دو لیکے ایروای دیتیلز پیج پیس بیگر پیس بیگر پیس بیگر پیس بیگر